السلام علیکم امیت ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ پاکی امز و امان میں ہوں گے ملٹی پرپس ماری نیٹر فرائیڈ چکن ملٹی پرپس اس لئے کہ یہ چکن بہت ساری ریسپیز میں یوز ہو سکتا ہے پیزا میں پراتھا رول میں یوز ہو سکتا ہے شوارما میں اس کے علاوہ برگر میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور ایون کے رائس میں بھی یہ آپ ایک بار منا کے اس کو فریز کر لیں گے یا فریج میں رکھ دیں گے تو آرام سے آپ بہت ساری ڈیشز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چکن بولنس چکن لیا اور اس کے پیسز کو میں پہلے سٹپس میں کٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے دن اس کو کیوبز میں کٹ کر رہی ہوں میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کیا کیونکہ مجھے جن ریسپیز کے لیے فی الحال کی ضرورت تھا اس کے لیے مجھے چھوٹے کیوبز والے چکن کے پیسز ضرورت تھے آپ چاہیں تو بڑے اس کی پیسز بھی کر سکتے ہیں اور یہ وہ ریسپی ہے جو کہ موسٹ بیسک ہے یعنی کہ ہر جو ایک چکن کی ریسپی ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ سیمپل ایک ریسپی ضرورت ہوگی ایون کہ آپ اگر روست بناتے ہیں یا بروسٹ بناتے ہیں تو اس کی بھی جو بیسک ریسپی ہوتی ہے وہ سیم یہی والے ہوتی ہے تو آپ ایک بار اس کو بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی ہے ملٹی پرپس یوز ہو جائیں گے ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے اب ان سارے کیوبز کو میں ایک باول میں ٹرانسفر کر دوں گی یہ جو فائد چکن ہم بنا رہے ہیں وہ میری نیٹ کر کے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم ہارف ٹی سپون جو ہے سالٹ ایٹ کر دیں گے کوارٹر ٹی سپون اس میں ہلدی ایٹ کر دیں گے اور ٹرپ چیلی اس میں ایٹ کر دیں گے ہاپ ٹی سپون ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیونکہ میری نیشن ہے تو آپ کو دہی ایٹ کرنے ہیں دو ٹی بل سونا دہی اس میں ایٹ کر دیں گے یوگرٹ یعنی کے ایٹ کر دیں گے پھر آپ کے پاس اگر لیمن بڑا ہے تو اب ایک لیمن اس میں ایٹ کر دیں گے میڈیم ہے تو دو میڈیم لیمن جو ہیں آپ کو اس میں ایٹ کرنے پڑیں گے ان کے اسکیوز کریں گے اچھی طرح سے پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ایک ٹی سپون یا ایک ٹی سپون جو ہے ایٹ کر دیں گے جنجر اور گالک چوپ کیا ہوا پرش کیا ہوا یا چوپ کیا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اب یہ آپ کا میری نیشن کا جو بیٹر ہے تو تیار ہو چکا ہے آپ کو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور اگر آپ کے بس زیادہ ٹائم ہے زیادہ ٹائم کے لیے آپ اس کو رکھیں تاکہ جتنا اس کا ٹیسٹ ہے وہ ٹرانسپر ہو جائے اچھی طرح سے اب ہم تھوڑا سا آئل لیں گے ٹھیک ہے اور پین کو کریں گے گرم آئل کو ٹیمٹریچر بکڑنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنا میرینیٹڈ جتنا بھی چکن ہے وائٹ کر دیں گے اچھی طرح سے پھرائے کریں گے اگر آپ چاہیں تو باربی کیو مسالہ یا تندوری مسالہ یا بھی پکا مسالہ کے جو فلیور ہوتا ہے پیکن مسالہ ہوتا ہے آپ کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پیکنج کا مسالہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکت بھی کر سکتے ہیں اور جو ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ایسٹ اس بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی فرائیڈ چکن کی ریسپی آپ کے پاس ہوگی یہ وہ ریسپی ہے کہ جب آپ روست بناتے ہیں تو اس کا بھی یہی انگریڈینٹ اور یہی میتھڈ ہوتا ہے یا ہم سٹیم کر لیتے ہیں یا اس کو بیک کر لیتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے یہ ہی اس کا فرک ہوتا ہے اچھا بیک ٹو دہ ریسپی ہم لیٹ دے دیتے ہیں چکن کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے لیٹ سے کور کر دیا تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے پھرائے ہو جائے اب ہمارا جو چکن ہے ہو چکا ہے ڈن ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ ریسپی آپ کا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں گا اور ٹرائے کریں گا اور ریویو میں بتائیں گا چینل کو سبسکر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقا